بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھرپور غزائیت موجود ہوتی ہے تو ہمیشہ ہم لوگ تو موسیم دیکھتے ہیں ہم نے بچوں میں یہ عادت ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ان کو چکن کی طرف اور گوشت کی طرف جنہ زیادہ لے کر آرہے ہیں سبزیوں کی طرف سے بلکل ان کو دور رکھا ہے تو ان کو سبزیاں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی طرف لانا چاہیے ان کے غزا کا بہت زیادہ خیار رکھنا چاہیے اور ہیلڈی ڈائیٹ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھتی ہے تو آپ کی صحت کا راز کیا ہے میری صحت کا راز شاید یہی ہے میں زیادہ تر سبزیاں کھاتا ہوں اچھا فیورٹ سبزی کونتی ہے موسم اب چینج ہو رہا ہے تو گرمیاں جو ہے آج باتا چل رہا ہے جی گرمی موسم بلکل جائے گرمی آگئی ہے آج مجھے فیل ہوئے گرمی آگئی ہے اب سردیاں اللہ آفیس ہاں بلکل آپ تو گرمیاں آتی جا رہی ہیں کل اتنی زیادہ دھوکتی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے باقاعدہ چہرے کے اوپر اس کی وہ تکتی جو لوگ جس کو ہم بولتے ہیں وہ پڑھ رہی تھی سیدھے بلکل چہرے کے اوپر اور ناکابلے برداشت تھی ہم چھپ رہے تھے کہ ہمارا جو چہرہ کم وہ تو ساؤ میں رہے تھے اب آپ دھوپنے بیٹھ کے وٹی من دی نہیں لے سکتے ورنہ آپ کالے ہو جائے کیونکہ اب جو دھوپنے کر رہی ہے وہ بہت تپش والی ہے اس میں گرمی کی بھی شدت بڑھتی جا رہی ہے دن با دن تو اپنے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کو بتاؤں گا آج میں نے بڑا خوبصور سے ڈریس پہنا رہا ہے یہ ہے ٹرنز بوتیک کا اور ساتھ ہی اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آج ملتان میں کیا کیا ایمنٹس ہونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بتا دوں کہ جاب پھر با مقام بہا دن دکھے انیورسٹی مہمان خصوصی جو ہیں وہ وائس چانسلر بی زیڈیو یہ وقت جو ہے اس کا دس بجے صبح کو ہے وومن ڈے کے حوالے سے اگاہی ووک با مقام تحصیل پاپولیشن ویل فیر آفیس اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ساڑھے دس بجے صبح کو ہے خواتین میلہ اور کانفرنس با مقام ای لائبرینرس فوٹبال گراؤنڈ اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ساڑھے دس بجے صبح کو ہے وومن ڈے کے حوالے سے ہینڈی کرافٹ نمائش با مقام سنظار ملتان اور اس کا جو ٹائم ہے گیارہ بجے دن کو ہے سپیشل بچوں کے لئے خواتین کا کردار سمینار اور اس کا جو ٹائم ہے وہ گیارہ بجے دن کو ہے با مقام گورنمنٹ سکول آف سپیشل ایڈوکیشن مدنی جوگ وومن ڈے کے حوالے سے سمینار با مقام چمبر آف کامریز اس کا جو ٹائم ہے وہ گیارہ بجے دن کو ہے وومن ڈے کے حوالے سے سپیشل ایڈوکیشن سنٹر میں تقریب اور اس کا بھی جو ٹائم ہے وہ بارہ بجے دوپہر کو ہے وومن ڈے کے تقریب ہونے جاری ہے جبا مقام دار الامان اور اس کا جو ٹائم ہے وہ بارہ بجے دوپہر کو ہے یہ ہے جی وومن ڈے کے حوالے سے جتنے بھی ایونٹس ہونے جارے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیئیں اکبال ہمارے صاحب موجود ہیں تو آپ کو جیسے بتا ہے کہ ہمارا جو پرس سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہے ٹاپ سٹوریز کا تو سب سے پہلے ان سے جان لیتے ہیں کل ایف بی آر میں مٹھائی وغیرہ کھلائی جا رہی تھی کیوں یہ مٹھائی کھلائی جا رہی تھی اور کھلانی بھی بنتی تھی پچیس سال بعد جو جونئر کلرک تھے ان کی سنی گئی ہے پچیس سال بعد کل پروپوشن ہوئی ہے یعنی کہ جونئر کلرکتوں کو سینئر کلکٹ بنا دیا گیا ہے تو اس حوالے سے باپنا جشن منا رہے تھے ایک دوسرے کو مبارک بادے دے رہے تھے کہ لیٹ آئے لیکن درست آئے بہت دیر آباد ان کی جیہاں جو ترقی ہوئی ہے اس حوالے سے چار پانچ بڑی ٹوکریوں لے کر آئی تھے مٹھائی کی فوزو لے کر آئی تھے اور پھلی سے انہوں نے انوائیڈ بھی کیا ہمیں کہ یہ ہماری خوشی صرف ہمارے تاک نہ رہے جائیں تو اپنے کاملے کے مدل پر ایک بھال کتنی مٹھائی کھائی آپ نے تھوڑی سی برفی کھائی اور ایک گلاب جامل کھائی بس اتنی سی مٹھائی کھائی مٹھائی نہیں جاتا ہے ایک بہت دیا تھا آپ کی اتنی عرصے بعد پروموشن ہوئی ہے تو ایسے موقع پر مٹھائی نہ لے کے آئے کر رہے ہیں ایک سونالبہ لے کے آئے کر رہے ہیں ایک دو بندہ آپ کو مٹھائی کھائی اوپر سے آپ کہتے ہیں فرمائشے بھی کریں فریقہ مشورہ تھا میں نے کہا دے دو کیا حرجہ تھا اصل میں یہ بات ہے انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ چلنے جتنا ہو ساکے میٹھا بانٹا جائے خوشی کی ایک علامات ہے جب میٹھا بانٹنا صحیح بات اور یہ سات لوگ تھے اور آپ حساب لگائے ہیں کہ دھائی دھائیاں اس میں گزر گئے اس کے بعد ان کی اب یہ پروموشن ہوئی ہے محکمانہ پروموشن کے تحت ٹیسٹ ہوا پھر جن لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیا اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ان کے ایک تنظیم ہے ان کی کابشوں سے یہ ہوا ہے کہ بار بار انہوں نے کہا چیف کمیشنر عابد رضا بودلا صاحب ہیں جو کہ بھئی تنہ عرصہ ہو گیا ہے کیا نکالنے ان میں سے کر دے پروموٹ ان کو تو وہ پھر اب جا کر ہوئے ہیں پروموٹ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ پاورلوم زبوحری کا شکار کیا وجہ ہے کیا صورتحال ہے اسٹائن یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کی فیصل آباد کے بعد یہ دوسری بڑی پارلوم انڈسٹری ہے ملتان اور ملتان کے اندر ایک لاکھ پارلوم موجود ہیں پانچ لاکھ فرات کا اس کے ساتھ روزگار وابستہ ہے لیکن اس کے اب صورتحال دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وجہ صرف مین یہی ہے کہ جو یہاں پر گیس ہے اس کی جو فراہمی ہے وہ نہیں ہو رہی یعنی کہ اتنی اس کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ اب یہاں پر جو پارلوم موجود ہیں ان کے جو مالکان ہیں گیس کی بجائے وہ لکڑیاں جلا کر کام چلا رہے ہیں آپ لکڑی جلانے سے نقصان نہ سنے آپ پہلا نقصان اخراجات زیادہ لکڑی ویسے بڑی مہنگی ہے لکڑی مہنگی ہے دوسرا نقصان لیبر کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ جو گیس آتی ہے بس آنکیا اور بغیر کوئی دھوان شما کچھ بھی نہیں اور دوسری طرف آپ کرتے ہیں کہ وہ لکڑیاں اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں پھر وہ جگہ کتنی لیتی ہے آپ کی تو یہ مسائل اور تیسرا بڑا جو سب سے بڑا نقصان جو وہ بتا رہے تھے وہ ایک ہفتے میں دو بار تو بیمار ہو جاتے ہیں آنکھوں میں دھوان جاتا ہے جلن ہوتی ہے پھر ان کے ہاتھ خراب رہتے ہیں کپڑے خراب رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو الودگی ہے وہ بھی پھیل رہی ہے پھر آس پاس کے جو گھر ہیں جو فیملیز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں ان کے شکوے اپنی جگہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ نے ہمارا کیوں جینا حرام کر دیا گیس نہیں آرہی تو آپ کی نہیں آرہی ہمارے گھروں میں تو اپنا دھوانا پھینکے ہم کیا کریں آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے چکرے میں ہمارے لیے آپ نے پریشانیاں کھڑی کر رکھی ہیں اس وجہ سے وہ کافی پریشان تھے دوسرا جو کاروبار کے حوالے سے تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ایک ہفتے میں ہمارا پورا ہفتہ ایک دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جنہاں ہمارا کاروبار نہ چلے اور ٹھیک ٹھاک پورا ہفتہ روزگار کماتے تھے خوش تھے لیکن اب ایک ہفتے میں ان کا آدھا ہفتہ کاروبار چلتا ہے اور اس میں اخراجات بھی زیادہ مہنگائی بھی زیادہ اب زیری سے بات ہے جب اخراجات زیادہ ہوں گے تو پھر جو فروخت وہ اپنی کریں گے دھاگوں کی وہ بھی مہنگے دام ہوگی اور جب اس کی قیمتیں مہنگی ہوں گی تو پھر جو خریددار ہے اب وہ تو نہیں چاہے گا کہ وہ مہنگی چیزیں لے وہ تو اس کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سستی چیزیں لے اب اس کا اثر وہاں سے لے کر ہماری یہ لباس پہنے تک ہو رہا ہے کیونکہ وہاں سے جب دھاگا مہنگا نکلے گا پھر اس کے جو کپڑے ہیں وہ مہنگے بنیں گے چاہے بیٹسیٹس ہوں چاہے آپ کی ڈریسنگز ہوں گے کپڑے وغیرہ وہ مارکیٹ میں ہیں وہ بھی مہنگے دام ہو وہاں پر آئیں گے وہ آگے ہمیں مہنگے فروخت کریں گے اس کا ultimate اثر ہماری اوپری ہوگا آگے سار بندہ تو فورڈ بھی نہیں کر سکتا کسی کی سالری کتنی کسی کی کتنی کسی نے بتانی کب سوٹ لے میرے جیسا غریب بندہ جس نے ایک ہی سوٹ لے وہ تو میرے سوچے گا اکبال یا سٹوری بتاتے ہیں بتاتے ہیں اگموشنل ہو گئے اپنی موجودہ سورتحال بتانے لگے میرے جیسا بندہ جس نے ایک ہاتھ سوٹ لے وہ تو سوچے گا کب پاورلوم کے حالات اچھے ہوں کب جناب جی چیزیں سستی ہو اور پھر میں اپنا سورور کری دوں تو ایسے ہی ہے کہ یہ سورتحال کافی خراب ہے جس کی وجہ سے اب ایک تو یہ مسئلہ تھا اب دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس جوٹی کا مسئلہ ہے وہ اس کے لئے کافی پریشانی لاحق پھئی ہے جس کی وجہ سے جو صدرہ آل پارلومز اسوسییشن پاکستان کے وہ بھی آئے دین کبھی میپکوں کے ساتھ آپ نے جو میٹنگز بیارہ کرتے ہیں کبھی گیس والوں کے ساتھ کیونکہ بجلے کا بھی تو وہی مسئلہ ہے ساری مشینیں جو ہیں وہ صرف اس کے اوپر تو نہیں چلتی گیس کے اوپر کچھ ایسی مشینیں بھی ہیں جیسے پارلومز ہیں وہ کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں وہ بجلے کے بغیر چڑھ نہیں سکتی ہے اب اگر گیس نہ آئے یا بجلے نہ آئے دونوں میں سے ایک بگر مسئلہ پڑ جائے تو ان کا پورے دین کا روزگار خراب ہو جاتا ہے تو ڈیلی ایسا ہی ہوتا ہے یا تو گیس نہیں یا بجلے نہیں یا گیس نہیں یا بجلے نہیں اس کی وجہ سے یہ حلاب جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں مزید بھی اقبال سے جانے گی اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اچھا کال ڈروپ ہو گئی ہے اچھا جی اچھا یہ بھی آپ سے جانے گی ہم یہ تو پاولومز کی بھی بات کر رہے ہیں ساست یہ بھی آپ سے جانے گی کہ کرنڈی کے سورس کے کاروبار کبھی چو ہے ان کا جو کاروبار ہے وہ متاثر ہونے لگ گیا کیا ریزنز آرہی ہیں یہ جو کرنڈی کا سوٹ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہاں کا جو سون حلوہ ہے وہ یہاں کے ایک سوغات ہے یہاں کا جو آپ کا کھوئے کھنڈنے والا پیڑا ہے مٹھائیوں میں وہ ایک سوغات ہے جس طرح آپ کا علو بھی والے چنے ہیں وہ یہاں کی سوغات ہے اسی طرح جو کرنڈی کا سوٹ ہے وہ بھی یہاں کے ایک خاص سوغات ہے ٹھیک ہے اب اگر ملتان کے اندر ایک لاکھ پارلومز موجود ہیں تو ان میں سے تین کارخانے ایسے ہیں جو صرف کرنڈی بناتی ہیں اب وہ تین کارخانے بھی یہ جو ہے زبوحالی کا شکار ہوتے جا رہی ہیں ان کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے ایک تو وہ گیس اور بیجلے کا مسئلہ تو آ ہی گیا اب جب کل میری بات ہوئی ان کے جو لیبرز تھی مالکان تھے ان کا یہ کہنا تھا جو خراجات کتنے بھر چکے ہیں کہ اب ان کو وہ خراجات اٹھانے کے لیے پہلی بات ہوئی ہے کہ ساری مشینیں پروپر طریقے سے زیادہ لیبر رکھ نہیں سکتے پروپر طریقے سے کام نہیں کر سکتے کم لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ کام لینا چاہتے ہیں اور بلکل ہے بھی ایسا ہی کہ چوبیس کینٹے یہ لومز چلتی ہیں اب وہاں پر غالباً ایک درجن کے کریم مشینیں تھیں جن کو صرف ہاتھ لوگ چلا رہے تھیں ان کے چار لوگ دن میں اور چار لوگ رہات میں انہوں سے دس گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کی سیلری کیا ہے دس سے گیارہ ہزار روپے بقول ان کے اب جب کوئی ایک بندہ مجبور اس طرح کام کرے گا لیبر کام کرنے والے وہ خوش اور دوسری جانب جو مالکان ہیں وہ بھی نہیں خوش وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بچے گا تو ہم ان کی سیلریز بڑھائیں گے لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو گیارہ کے بجائے دس پندرہ ہزار تک ان کو اتنے پیسے ہم دیں تاکہ یہ بھی ٹھیک رہیں دوسری جانب وہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوشش ہے کہ جو تبدیلی سرکار ہے ان کی جو توجہ ہے اس طرف مبزول کروائی جائیں تاکہ کم از کم یہ مسائل تو حل ہوں تو کرنڈی کا سورج جو سوقات سمجھی جاتی تھے اب وہ بھی ڈاما ڈول ہسکولے کھا رہی ہے جو کہ کسی بھی وقت یہاں سے یہ سوقات بڑھنا بند ہو سکتا ہے کیونکہ کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے اب یہ ہے اب تو بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے مزے کے بات یہ ہے بلکہ افسوس افسوسنا کے بات ہے کہ یہاں پر سمجھا جاتا تھا جیسے ہمیں سینٹر پنجام میں پتا چلتا تھا کہ کرنڈی پہنے تو ملتان کی پہنے یہ ایک نمبر کرنڈی ملے گی اب اس وقت یہ میں اندھا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ملتان میں اس وقت جو میری انفرمیشن ہے آپ کو ایک نمبر کرنڈی نہیں ملے گی کیونکہ اخراجات بڑھ گئے ہیں ایک نمبر کرنڈی کے اوپر اخراجات زیادہ آتے ہیں تو وہ دو نمبر بنا کرنا اگر ہوگی بھی صحیح تو وہ پھر میں ہی داموں میں چلیں گے اور وہ کوئی خریدے گا نہیں یہی بات ہے اور جب سو میں سے کوئی اکسمر آئے گا ایک بندے کے لئے تو وہ اتنی مشینیں نہیں چلیں گے اس لئے وہ پھر اسی طرح ہے تھوڑی سی ڈنڈیشن ڈی مار کے بس بھیج رہے ہیں اپنا بیتاکہ کاروبار سلتا رہے اور دوستوں پر اچھا اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ پیٹرول پمپ بغیر پیٹرول والوں کو فروک ان کی جاری ہے یہ بڑی مزے کی صورتحال ہے اچھا پچھلے دنوں ہم نے بھی سنا تھا بڑا اس کو اگزیجوریٹ کیا گیا تھا لاہور میں جو ہے امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی تھی کہ وہ حضرات جو ہلمٹ پہنے بغیر پیٹرول پمپ آ رہے ہیں گے پیٹرول پمپ کے مالکان جو وہاں کے ورکرز ہیں وہ پیٹرول پمپ تیل نہیں ڈال کر دیں گے فرما ان کی اپنی یہ جمعیداری ہوگی اگر وہ ڈال کر دیں گے ٹھیک ہے وہاں پر تو یہ کسیہ تک شاید نظر بھی آئی تھی کل یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ جب دیکھا کہ ہر بندہ وہ پیٹرول ڈالوا رہا ہے ایونکہ اس کے پاس ہلمٹ موجود نہیں ہوتا تھا اور میجوریٹی کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کف جب یہ چیز زیر غور آئی تو پتہ کیا کہ آپ لوگوں کو کیا عدالتی احکامات سے کوئی خاص دشمنی ہے آپ پاسداری نہیں کر سکتے آپ اگرام کے نہیں رہنے والے کہ جب بعض احکامات ہیں کہ آپ لوگ پیٹرل نہیں ڈال کر دیں گے ہلمٹ نہیں پہنے گے تو آپ لوگ پھر بھی ڈال کر دے رہے ہیں تو وہ کہتے کہ سین یہ ہے کہ نہ تو ہمیں آگاہ کیا گیا نہ ہمیں کوئی نوٹی سے محصول ہوا نہ ہمیں پیٹر پمپ کے مالکان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے ایسے بندوں کو پیٹر نہیں ڈال کر دینا جو لوگ ہلمٹ نہیں پہن کر آ رہے ہیں تو صورتحال اس وجہ سے دلچسپ ہو گئی کہ دیکھیں آپ نے کتنا اگزیجوریٹ چیز کو کیا اور یہاں پر جو ملتان کے پیٹر پمپس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ جناب جی کوئی نوٹیس پیر ان کو دینا ہے نہیں اس کا مطلب یہ انتظامیہ کی فیلئر ہے اگر عدالتی احکامات ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ بڑے سٹرونگلی ان کو ان احکامات کو پہنچاتے ہر پیٹر پمپ کے اوپر بلکہ بقاعدہ طور پر وہاں پر کچھ تھوڑی سی ایڈیٹیزمنٹ ہی کر دیتے کچھ اشتہار وغیرہ لگا دیتے وہاں پہ ہر پیٹر پمپ کے اوپر ایک ایک اشتہار بھی تو آنے والے کو پتہ ہو کہ بھئی واقعی یہاں پر یہ ہلمٹ پہنے پر ہم پیٹر نہیں دلوا سکتے چنگ پیٹر پمپ ہیں جہاں پر ابھی انہوں نے نوٹس وغیرہ اس طرح کا لگایا یہ بورڈ وغیرہ کہ جہاں پر یہ چیز منشن کی گئی ہے کہ ہلمٹ والے ہی آئیں اچھا یہ چیزیں ہم لوگ ویسے کل بھی ہم جب ٹرافک کی بات کہا رہے تھے کہ ہمارے دن پر دن ملتان کی ٹرافک بڑھتی جا رہی ہے ہلمٹ کا استعمال بھی آپ کے اپنی ہی سیفٹی کے لیے کسی اور کے لیے تو نہیں ہے اپنے اپنی ذمہ داری کو اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں بھا سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے حالانکہ اس کو ذات خود جو شہر ہیں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی حفاظت کے لیے اپنی حفاظت کے لیے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے یہ حکومت نے ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا علاقہ تھومتی ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کانون تو نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی نقصان پہنچ رہا تھا میں نیٹ پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں بندے نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے وہ اتنا برا قسم سے وہ تکراتا ہے گاڑی کے ساتھ لیکن کیا ہوتا ہے اس کا بچا لیتا ہے وہ اڑکے جاتا ہے اس کا ساتھ تکراتا ہے اس کے ساتھ جو بریئر پڑے ہوتے ہیں ساتھ اس کے اوپر اگر وہ ناف ہوتا ہے ہلمٹ تو شاید وہ دنیا میں نہ ہوتا ہے جتنی بری طریقے سے اس کو یہ ڈیمج ہونا تھا لیکن وہ ہلمٹ نے بچا لیا اس کو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ واقع ہی یہ ہلمٹ کتنا ضروری ہے کیونکہ جب یہ واقع پیش آ جاتا ہے آپ کے لیے تو جو پریشانی بندنی ہے وہ بنتی ہی ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو پریشانی بنتی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایک تو آپ کی فیملی کے پیچھے جن کا آپ کے اوپرین حصار ہے ان کے لیے پریشانی ہو اسپیٹل جانا آنا یہ وہ آپ کے وجہ سے جو گھر کے پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دیکھنا زیادہ تار ہر کوئی بندہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر گھر کا انحصار مجورٹی ہمارے پاکستان کی ایسی ہی ہے ایک ایک جو فرد ہے وہ کسی کسی نہ کسی ذمہ داری میں ممتلا ہو اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری فیملی کے ذمہ داری ایک ہی بندے تو آپ نے اپنی زندگی زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تو آپ نے اپنی حامل کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو آپ جتنا ہو سکتے اپنی زندگی کی حفاظت آپ خود ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہی بات ہے ہم لوگ روڑ پر نکلتے ہیں یہ ہے کہ اعثیاتver بہت زیادہ بجانے بچے мира یہ تو جانے کے لئے بات ہے ں یہ بات ہے کیا آپ کی بات نہیں آتا ہے ہمارا تلوقے میں روڑ پر چل skulle کم موجھد اب آپ کو جانے تلوقت ک دیر ہے میں کون ہے کہ باتے میں نے شارص کی ایک پاس وجاہ آور کانا شاonia دیکھتا ہتاہا ہے کیوں کی مطلب جانے ہوں جانے تلوقت تلوق الر Church تو اس زون سے نکل گیا ہوں کہ آپ کدانا خاصا کوئی حادثہ پیش آجائے ہوتا ہے کہ جب اندر سیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اور کونفیڈنس ہو جاتا ہے یا پزل ہو جاتا ہے ترافی کو دے کر تو پھر ایسی کسی میں بریک بجانے کے بجائے ریس دبا دی کلاس دبانے کے بجائے کچھ اور کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتا ہے روڈ پر ایسی میں روڈ پر بجانے کا ایک تھوڑا سا خوف خوف ہوتا ہے کہ آپ نے ہاں زائی سے بات ہے کہ روڈ پر آپ ٹرافک آ رہی ہے جاری ہے اتنا رش ہے کس طرح ہاں آپ نے اپنی پیسے میں جب گائے درائیونگ سیکھ رہی تھا میرا بھی یہی حال تھا روڈ پر جاتے میں مجھے ایک تھوڑا سا خوف تھا کہ روڈ پر جانا ہے یار گاڑی ٹرافک لیکن اب الحمدللہ وہ ایک چیز و ایک ڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا مرحلہ وار یہ ایسے ہی ہمارے جیسے بندے کے لئے مسائل آتے ہیں پہلے تھوڑا سا اس کو شروع کرنا ہے کہ یہ چلے گی کیسے پھر آگے روڈ کے اوپر کے کیسے لے کر جانا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو پارک کیسے کرنا ہے پارک کرتے ہوں بھی کسی دوسرے کے گاری میں بندہ جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ چیزیں بہت احتیاط کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے رش ہے لوگ ویسے زیادہ احتیاط نہیں کرتے اور جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ نے لازمی روڈ پر جو ہے جو بھی قوانین ہیں سیفٹی کے حوالے سے بھی اور جو لاز ہیں ٹریفک کے حوالے سے ان کو لازمی فالو کیا گئے ٹھیک کیونکہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پر بیٹھے میں کہتے ہیں جتنا ہو سکے ہم جتنا بھی میسیج عوام تک پہنچا سکے پہنچا اچھا اس کے ساتھ ای بی آر میں مٹھائی تو آپ جا کے کھائیں کتنے ملازمین کی ترقی ہوئی ہے اچھا وہ تو ساتھ ہوئی تھی کل کل ان ساتھ کی ہو گئی تھی اب جو سونی گئی ہے وہ سپروائزر ہیں پورے ملک میں جو 132 افراد ہیں جن کے سونی گئی ہے اب ان کو جو ہے سپریٹنڈنٹ بنا دیا گیا ہے ایلینڈ ریبنوکہ یعنکہ سولمیسکل میں ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے اب اس میں ملتان بھی شامل ہے ساتھ اٹھ لوگ یہاں کے ہیں بہابلپور کے لوگ شامل ہیں فیصل آباد، لاہور، کراچی، سکھر اور اس کے بعد سرگھوڈا، راولپنڈی، گجرہ والا یعنکہ ملک بھار کے جتنے بھی ریجنل ٹیکس آفزز ہیں وہاں پر ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے کافی عصے بعد ان کی بھی سنی گئی ہے نا تو یہ لسٹ بھی آگئی ہے تو یہ بھی ایک اچھا خوش آئید اقدام ہے میں تو پچھلے دو مہینوں سے بڑی بھاریکی سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ تبدیلی سرکار آئی ہے تب سے ان کے حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں ایک تو اسلاحات لائی جا رہی ہیں تبادلے پچھلے دنوں آپ کو آئیڈیا ہو گیا میں نے قبر دی تھی کہ بڑے پیمانے پر تبادلے بھی ہو رہے تھے سکیل بیس سے لے کر مرحلہ بار ہوئے تھے پہلے بیس والوں کے ایک پھر اٹھارویں، سترویں، سوالویں اور پھر یہاں تاکہ جو انسپیکٹرز وغیرہ ہیں یا جو کلرک وغیرہ ان کے بھی تبادلے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی درخواستوں پر کیا جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی اس وجہ سے کیونکہ ان کے خلاف شکایات ہوتی ہیں آفیس کے اندر تو ان کے بھی بڑے پیمانے پر تبادلے ہوئے ہیں یہاں پر ایک فضل ملک ہے ان کو بلوچستان سے یہاں پر یہاں پر ٹرانسفر کیا ہے اب ان کے اپنی درخواست ہے یا کوئی اور ایشو ہیں لیکن آپ دیکھیں مطلب تک بنتا نہیں لیکن شاید وہ بہتری چاہتے ہیں ایف بی آر میں کیونکہ یہاں پر ایک تاثر پایا جاتا ہے اگر آپ یہاں ملتان کے بندے ہیں رہنے والے ہیں تو کیونکہ آپ کا کام ہی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو دیفنیٹلی جب آپ بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس بندے کی کونسی کمپنی ہے اس کو میں نے ریلیف کہاں پر دینا ہے اس کو میں نے کہاں پر ٹیکس کی چھوٹ دینا ہے اس کو میں نے بچانا کیسے ہے اب عمران خان کی جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ وہ جتنے بھی افراد ہیں ان کی ریلیشنشپ ہے اس میں ان کو نہ رکھا جائے تاکہ یہ کسی کو نوازے نہیں وہ اس علاقے میں علاقہ غیر میں اس وجہ سے بھیجتے ہیں تاکہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کا یہی ایک بیس ترین طریقہ ہے تاکہ یہ وہاں پہ کسی کو جانے گا نہیں اس لئے اس کی نظر میں جو بھی آئے گا اس کا کام یہی ہوگا کہ ٹیکس کٹھا کریں میکسیم جس سے قومی خزانے کو فائدہ ہو اب جب پچھلے ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں وہ تھا کہ کم از کم سولہ عرب روپے کا خسارہ ہوا ہے قومی خزانے خسارہ تو نہیں کہیں گے یعنی کہ قومی خزانے میں نہیں جا سکا تو انہیں سینٹس ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ خسارہ ہوا ہے اگر وہی یہاں کے ریلیشنشپس نہ ہو جائیں یا کچھ لوگوں کو نوازہ نہ جاتا یا ان کو یہ ریائیت نہ دی جاتی تو وہ بھی سولہ عرب آ سکتا تھا صحیح بہت شکریہ اکبال آپ کا ہمارے ساتھ شو میں رہے اس کے ساتھ ہی ناجین ہمیں آپ لینے بریک ہمارے ساتھ رہیے متوارن میں نے ساتھ رہے امارے ساتھ مشکریہ ابح Männer یا اکمر کرنے م حقا آپ کیا ہaring کیا ہمارے ساتھ ساتھ مائز آپ کے ساتھ چوید رہی تو اور کارatus ساتھ رہ حقہ ابھر تکچویں invest Mam بیجو Сегодня No کافی ساری چیزیں ایک ساتھ آجاتی رہے ہیں تو بچیز مکمل ہوتا ہے جب تک سوالی چل رہے تھے تب سب سے چل رہا تھا ابھی کچھ چل رہا ہے چاہتی کچھ چل رہے ہیں spanning پولنڈ کا ایک ساتھ آ رہا ہے اس کے بعد جولائے میں برازیل ہے اس کے بعد سفین ہے تو ان کو بھی منجز کرنا ہے اس سے پہلے ابھی پاکستان میں ہمیں منجز کرنا ہیے وہ منجز کرنا ہے ہم ملتان میں ایک ایوونٹ کل کریں گے تو اس کے لئے بھی پلاننگ چل رہی ہیں تو کافی ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں اچھا ایویں انہوں نے کس طرح کا کام ہے تھوڑا ڈفکلت ہے اگر آپ کے پاس ٹیم اچھی ہے تو پھر بلکل ڈفکلت نہیں ہے اگر آپ کو ہر چیز خود مینیج کرنی پڑتی ہے تو پھر بہت پر بہت زیادہ ہکٹی ہو جاتا ہے آپ کو لٹرلی سونے کا بھی ٹائم نہیں دوتا چار گھنٹے پانچ گھنٹے آپ بس چوبیس گھنٹے میں سنین بل رہی ہوتی ہے اچھا جس طرح موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو امبر چینج ہو رہنے کے بار زائی بات ہے آپ کے ڈائیٹ پلان بھی چینج ہو جاتے ہیں آپ کے ڈائٹ پلان بھی چینج ہو جاتے ہیں آپ کے ڈیکسرسائز بھی چینج ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے ہم ڈیکسرسائز ہم کانٹینیو کرتے ہیں اپنی روٹین پہ ہی ہم اسے زیادہ چینج نہیں کرتے ہیں ڈائیٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ڈائیٹ کو مینر سے چینج کرتے ہیں موسم کی حساب سے اگر آپ انڈور کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی روٹین کا کچھ ہی سا آؤٹڈور ہے تو پھر آپ کو موسم کو دیکھ کے مینج کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں زائی سی بات ہے ویسے تو ہم سردیوں میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کم کرتے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو گرمیوں میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ورکاوٹ بھی زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیلتھ ہے وہ آپ کی صحیح رہ جاتی ہے کیا خیال ہے سردیوں کے مرات کے گرمیوں میں گرمیوں میں آپ کا باڈی جلدی اور ہیٹ ہو جاتا ہے سردیوں میں کم ہوتا ہے سردیوں میں آپ بہت زیادہ سویٹ نہیں کر پاتے ہیں آپ زیادہ ورکاوٹ کرتے ہیں سویٹ کم ہوتا ہے گرمیوں میں آپ تھوڑا سا رنگ کر لیں آپ کو پسین آنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے کاؤنٹر کرنا منیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ بلکل نیوکمر ہیں اگر آپ ریگولر روٹین میں کرتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ ایشو نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ ہلپپول ہوتا ہے اچھا آج کے لامر ویسے آپ موشلی جوگ کیا ہیں کیا تریننگز دے رہے ہیں ابھی برازلین جیجو کیپو ایرا پنجاب سے میں فرسٹ کپو رستا ہوں مکس مارشل آرٹس یہ کیا ہے؟ یہ اتنے مشکل مشکل نا باپ لے رہے ہیں میں نے کھا فر سے پوچھ رہو یہ ہے کیا ایکشلی؟ برازلین مارشل آرٹس اور اسے ڈانسنگ مارشل آرٹ بھی کہتے ہیں دنیا کا سب سے تف مارشل آرٹ کیونکہ اس کی جو مووز ہیں اسے انہیں ترین کرنا بہت مشکل ہے مطلب اس میں پنچیز ککس نہیں ہیں اس میں ریدمز ہیں فلپس ہیں ککس ہیں اس کے علاوہ آپ وارٹس کرتے ہیں تو اس کی ٹریننگ بہت مشکل ہو جاتی ہے اچھا آپ موستی مارشل آرٹس کو زیادہ ٹرین کرتے ہوں گے؟ مارشل آرٹس، سرپ ڈیفنس، فٹنس ساتھ ہی چلتا ہے تینوں چیزیں ساتھ ساتھ دکے چلتے ہیں؟ صحیح جس طرح ہم مارشل آرٹس کی بات کریں تو جس طرح آپ برازلین کیا بتا رہے ہیں؟ برازلین آرٹس ہے کپوئرہ اس میں کیا مووز ہوتی ہیں؟ کپوئرہ آپ جیسے جیسے جیمناسٹک کی مووز ہوتی ہیں فلپس ہیں، کلابازی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں اگر آپ نے ٹیکن تھری اگر آپ نے کھیلی ہو تو اس میں ایک کریکٹر تھا ایڈی گارڈو وہ جو مووز کرتے ہیں وہ سٹائل کپوئرہ ہے صحیح کیا دیکھتے ہیں ملتان میں اتنا ٹرینڈ ہے؟ ملتان میں برکل ٹرینڈ ہے اور لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرس شو کرتے ہیں صرف ملتانی فیمیلز جو گھر کے قریب یا جگہ نہیں ملتی یا ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے اس ویسے نہیں کرتے ہیں اچھا، ڈیوڈوڈوڈوڈی ریسلن کے حوالے سے بتائیے گا؟ پاکستان میں ابھی دو سے تین سال ہوئے اس کو باقاعدہ ایزا ٹرینڈ سٹارٹ ہوئے اور ابھی ملتان میں میں اسے ٹرینڈ کر رہا ہوں لاہور میں ایک جم ہے تو ویسیل کے جو ہونر ہے شیخ سلطان سو تو اسے ٹرینڈ کی وہاں سو شیخ سلطان کے کافی افرس ہے ابھی کراچی میں ایک ایونیز کیا تھا اس کا pro ریسلنگ کا اس طرح اس بھی ویسیل کا اربعہ اس طرح ملتان جیس میں جو 팀 میچ ہوتا ہے وہ ویسیل کے راولز پہ ہوتا ہے اور اللہ شخص پہ ہے اور اللہ میں صرف اگر آپ اسے چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنا بناسکتے ہیں ویسیل میں ملتان میں اے ایک سی نیرے میں گیاب پہ باہتے ہیں صحیح تو اب تک اس کے حوالے سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ٹریننگ کے لئے یا بالکل کیونکہ ابھی کلاس میں نے باقاعدہ سٹارٹ نہیں کی تو ابھی تک میں انہیں بس ٹائم دے رہا ہوں کہ لیڑ مہینے یا دو مہینے بعد ہم سٹارٹ کریں گے ابھی ملتان سے دو لوگ ہیں جو پرو رسلنگ مطلب جن کا باقاعدہ ایک کریکٹر بن چکا ہے میرا کریکٹر جو وہ بادشاہ اس کا نام ہے بادشاہ مرشد تو اب رسلنگ اور باقی جو فائٹس ہے اس میں فرقی ہے کہ رسلنگ میں آپ کو کریکٹر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو پورٹری کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے وہ چیز ہو ہو سکتا ہے آپ نہ ہو بات اس sort of acting کہ آپ کو ایکٹ بھی کرنا ہے اور اسے ایکٹنگ کے ساتھ آپ کو فائٹ کرنا ہے فائٹ ریال ہی ہوتی ہے اس میں صحیح مارتے ہیں بات آپ کو کریکٹر کے ساتھ اسے لے کے چلنا ہوتا ہے چلے جی ان سے وزید بھی جانیں گے ناظرین اپنا سیگمنٹ ایڈ کرتے ہیں آج کے بہت جی علی ریاض ہمارے ساں موجود ہیں جی ہمیں بتائیں گے کہ آج ملتان میں سبزی اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں علی جی علی کرتے ہیں جی بگئر شہر ہے اولیا میں بدلتے ہیں موسم کے ساتھ ساتھ آجAR جو سبزی اور پھلوں کے ریٹ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں آج مارکیکٹ میں علو جو ہے وہ دس سے بار روپے فی کلو گرام علو کے ساتھ ساتھ پیاز جو ہے اٹھارہ سے چوبیس روپے فی کلو گرام کے ساتھ ساتھ فرو hungerہی ہے گھنڈیا جو ہیں آج مارکیکٹ میں آلوس کے ساتھائے آپ کے ساتھ ساتھ جو کریلے ہیں کریلے 110 فی کلو گرام کے ساب سے فروغت ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر فروٹ کی قیمتوں کی بات کر جائے تو فروٹ میں سب سے پہلے سیپ کالا کولو جو ہے اس کی آج ملتان کی مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ 143 سے 150 فی کلو گرام کے ساب سے فروغت ہو رہے ہیں سیپ کے ساتھ انار جو ہے انار آج ملتان کی مارکیٹ میں 230 فی کلو گرام سٹرابیری جو ہے 190 فی کلو گرام کے ساب سے فروغت ہو رہی ہے مصممی کے اگر بات کیجئے تو مصممی پچاسو فی کلو گرام اور مصممی کے ساتھ ساتھ مالٹا جو ہے مالٹا بھی آج پچاسو فی کلو گرام کے ساتھ سے فروکت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر امروز کی بات کی جائے تو امروز آج ملتان کی مارگیٹ میں ستر فی کلو گرام کے ساتھ سے فروکت ہو رہا ہے ملتان میں جو آج پھلو اور فروٹ کی قیمتیں ہیں وہ یہ تین جب شہری جو ہیں آج پھر پھر لیا فروٹ فیردے نکلیں گے تو ان کو تمام قیمتوں کا سامدھ کرنا پڑے گا بہت شکریہ علیہ آپ کو اچھا جیسا کا آپ کریکٹرز کی بات کرョے pompان کریں تو اس کے حوالے سے جانتے ہیں جیسا کے حوالے سے جانتے ہیں کینٹرز کیا ہیں پرو رپسلنگ میں آپ کو کچھ پورٹری کرنا ہوتا ہے مطلب آپ ایسے ہی نہیں کرتے کہ آپ بس اگر آپ ایم ایم ایک کو جانتے ہیں میکس مارشل آرٹ تو اس میں سٹریٹ اوے فائٹنگ ہے کوئی بھی اور مارشل آرٹس طائل ہے تو اس میں مچز ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں لڑتے ہیں اور خطر صحیح پرو ریسلنگ یہ اس میں شو آف بھی ہوتا ہے آپ کو ایک باقاعدہ کریکٹر اسائن کیا جاتا ہے یا آپ خود اپنا کریکٹر بناتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایکٹ کرتے ہیں صحیح ایک سٹوری لائن ہوتے ہے سٹوری لائن کی حساب سے تمام مچز ہوتے ہیں جو رنگ میں ہوتا ہے وہ سب ریل ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو باقاعدہ ایک سٹوری لائن کے حساب سے سب کچھ کرنا ہوتا ہے اچھا مارشل آرٹ میں بھی مطلب یہ بھی ایک بڑا ڈیفرنٹس ہے کتنا انجوائے کرتے ہیں یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے اٹریکٹیو ہے اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ بہت کچھ ایسا جو آپ ریل فائٹ جو ریل فائٹ ہے جو رنگ فائٹ ہے وہاں نہیں کر پاتے یہاں پہ آپ کو وہ سب کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس میں آپ جس طرح ڈیوڈیو میں ہوتا ہے تمام موس کر رہے ہیں اور شو آف بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک کرزمہ اس کا وہ باقی فائٹ سے اور باقی مارشل آرٹ سے زیادہ اٹریکٹیو ہے زیادہ اٹریکٹیو ہے آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں سب سے زیادہ شاید میں اپنی تمام فائٹ میں سب سے زیادہ جو میں نے فرو رسلن کے مچز کیے ہیں یہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں میرا کریکٹر ایک ویلن کا ہے بھی ملے ہی رہے ہیں یہ جو پورا لک ہے جو بال بڑھا رہا ہے اسی کریکٹر کے لیے لیتی سے پہلے ملکل مکوور الگ سا تھا تو اب ویلن کو یہ اج ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ فاؤلز بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی دیکھے یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط کر رہا ہے کیونکہ وہ ویلن اس کا کام ہے غلط کام کر رہا ہے تو وہ کرتے ہوئے زیادہ انجوائے ہوتا ہے اچھا ویلن کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹیو کیوں دکھاتے ہیں آج تک اسے سمجھ نہیں ہے کیونکہ ویلن ہوتا ہے نیگیٹیو اچھا تھوڑا سا کئی پوزیٹیو بھی دکھاتے ہیں تو کیا ہے وہ تھوڑا سا ہی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ زیادہ پوزیٹیو ہوگے تو پھر اسے ویلن کون کرے گا صحیح بات ہے اچھا فیوچر پلاننگز کیا ہے ایوانس کے حوالے سے دیکھیں پرو ریسلنگ کے حوالے سے ملتان میں جیسی کلاس سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہم ساتھ ہی ایک ایوان پر جائیں گے مطلب ایوانٹ کریں گے لاہور میں اس وقت ایک ایوانٹ پلان رہا ہے تو پرابلی ملتان سے ہم لوگ اس میں پارسپیٹ کریں گے اور پرو ریسلنگ میں یہ کہ پورے پاکستان سے اب یہ سورٹ آف ٹرائلز ہیں مطلب جو لوگ ان میں اچھا پورٹرے کریں گے اچھے فائٹس کریں گے اس کے بعد وہ لوگ جائیں گے یا یو ایس یا پھر سعودی عرب اس پہ ہم مزید بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک ناظرین امر ہمارے ساں موجود ہیں اور امر رہے اس ٹائم ہمیں سیلپ ڈیفنس پہ آپ کچھ چیزیں کچھ ٹپس سورٹ آف جو سٹریٹ میں جس طرح سے ایونٹس ہوتے ہیں لڑکے آکے خواتین کو گراب کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو اس کی پہ کچھ موووز اور ٹپس آپ بتائیں گے اچھا کیا موووز ہوں گے اگر آپ آجاؤ تو اچھا جب اس طرح کے سچیشن آتی ہیں لڑکیاں یا بچے گھبرا جاتے ہیں تو گھبراہت میں ریاکٹ نہیں کر پاتے اور وہ جو ان کا ریاکشن ہوتا ہے وہ ان کے حق میں نہیں جاتا آگے جاتا ہے موسکر تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو پریکٹس ہو اور دوسرا آپ کو یہ پتاؤ کہ آپ کو ایسے سسٹیوشن میں کرنا کیا ہے پہلی چیز اگر کوئی بندہ آپ کو اٹیک کرنے آ رہا ہے تو آپ کو اس کی آنکھوں میں سٹیئر کرنے یہ آپ کا پہلا مووو ہوگا سیکنڈ آپ کو اس سے میکسیمم فاصلہ بنانا ہے اب اگر وہ آنکھیں آپ کو پکڑنے کی ہی کوشش کرے گا تو آپ اس سے فاصلہ نہیں بنا سکتے تو بیسٹ ہی ہے کہ آپ اس کو پوش کر دیں پوش کریں اور چلے جائیں اس کے بعد ثرد کہ آپ اٹیک کیا کریں وہ سچویشن کی حساب سے ویری کرتے ہیں غمراؤ نہیں غمراؤ نہیں تو میں نے خوش کرتے ہیں وہ سچویشن کی حساب سے ویری کرتے ہیں جس طرح کی سچویشن ہوگی آپ نے کیا کیا آپ کی پیکٹس کیا آپ نے کون سا مووزیادہ پیکٹس کیا ہوئا ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا رسٹ پکڑتا ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاں اب آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ اس کی انگوٹھے کی پوزیشن کہاں پہ ہے اس وقت اس کا انگوٹھا اوپر ہے جس طرف اس کا انگوٹھا جو تھم پوزیشن ہوگی اس طرف آپ اپنا ہاتھ موو کریں گے اب یہ تھم پوزیشن تھم اوپر ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کا میں دوسری طرف کرتا ہوں تھم اوپر ہے اب میں دوسری طرف سے کرنی ہی کوشش کر رہا ہوں بہت یہ نہیں جائے گا ہاتھ جو آپ کا موڑ سکتا ہے تو اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی سیچیشن ہوتی ہے یا بچے کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت یہ ہے کہ آپ تھم پوزیشن دیکھیں اب دوسرا کس طرح سے پکڑ سکتے ہیں کس طرح سے پکڑو تھم کہاں پہ ہے اوپر ہے جس طرف تھم ہوگا آپ نے اپنی رسٹ کو وہاں پہ موو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے ہاتھ کو ہی پکڑتا اب ہاتھ پکڑ دیں اگر آپィ گریپ کرے ہیں اگر آپا قوس نہیں بھی تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ ٹارگٹ کریں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ پنچ کر سکتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ پنگر کر سکتے ہیں آپ چوب کر سکتے ہیں سائٹ سے کر سکتے ہیں تو آپ نے تریکیہ کو تارگیٹ کرنا ہے نیک کو تارگیٹ کرنا ہے اور پھر یہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم دے دے گا اگر جیسے بچے ہیں بچے تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر دن کیا کریں بیسٹ پھر بھی یہی ہے پہلا سٹیف وہی آتا ہے کہ آپ چھڑوائیں اور بھاگیں اگر آپ کی ریچ نہیں ہے یہاں پہ پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ نی پہ جائیں گے اگر ایک بندہ کھڑا ہے اور آپ اس کے نی کو ہلکا سا یہاں سے پش کر دیں تو کیپ نکل جاتا ہے نی بریک ہو جاتا ہے تو بچوں کے لیے یہ زیادہ بچے چیزیں آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کی اس کی پریکٹیس ہو اگر آپ کی پریکٹیس نہیں ہے تو آپ موسی لوگ کیا کرتے ہیں وہ کوشی کرتے ہیں مارنے کی بٹ ایک عام بندے کا اگر آپ کو پریکٹیس نہیں ہے پھر آپ کو ٹارگٹ پہ چلنا ہے تو وہ آپ ٹارگٹ دے کے پھر آپ کر سکتے ہیں صحیح اچھا اور مزید کیا آپ موس بتائیں گے اگر یہ تو دو تین ہو گئی اور یہ وہ بیسک ٹیپس ہیں کہ اگر آپ کہیں ریگولر ٹرین نہیں کرتے تو آپ بس یہ تین چیزیں مائنگے رکھیں پہلی چیز آپ پوش کریں پوش کریں اور وہاں سے نکھیں دوسری چیز اگر کسی نے گریپ کر لیا مطلب اتنا وہ قریب آگئے کہ اس نے گریپ کر لیا تو آپ چھڑوائیں چھڑوانا کیسے وہ میں نے ابھی بتا دیا وہ آپ نے اپنے تھم کی پوزیشن جو ہے آپ نے تھم کی پوزیشن دیکھنے ہیں تھم کی دو پوزیشن ہوتی ہیں اوپر یا نیچے تو جس طرف تھم کی پوزیشن ہوگی آپ اس طرف اپنی رسٹ گھمائیں گے اور اسے میں اگر آپ بند کر کے موگ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہو جاتا ہے پلس پھر اگر آپ کو سٹل ہے کہ ابھی وہ بندہ زیادہ قریب ہے وہ آٹیکس آٹیکنگ پوزیشن میں پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ ٹریکیا کو تارگیٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ نیک پہ ہٹ کر دیں یہاں پہ اتنا سڈن اور اتنا ریپید شاک پڑتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بندہ بلکل پیرلائز سا ہو جاتا تو اسے نہیں سمجھاتے کہ کیا ہوا ہے تو اتنا آپ کو ٹائنگ مل جاتا ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں اور سرڈیفنس کا پہلا رول یہ ہے کہ اگر آپ کچھ دے کے جان چھڑوا سکتے ہیں تو آپ جان چھڑوائیں مطلب کوئی چیز کوئی ایسٹ زیادہ ویلیو نہیں رکھتا آپ کی جان زیادہ سے تو آپ کو جان پہلے بچانی اس کے بعد پھر اگر آپ اٹیک یا اٹیک یا دیفنس میں تب جائیں گے جب آپ کو کوئی اور اوپشن ہے ہی نہیں آپ کو لگتا ہے اب وہ بندہ مارنے کے لئے ہی آرہا ہے یا عزت پہ یا جان پہ خطرہ ہے تب آپ اٹیک کریں گے اگر آپ فاصلہ بنائیں کوئی بھی اس طرح کی سیچویشن ہے موب کی سیچویشن ہے یا کئی بھی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے قریب نہیں جائیں تو جتنی جلدی آپ سیچویشن سے نکلیں گے اتنا ہی بیٹر ہوگا اب ان کی ضرورت نہیں ہے یا آپ نے اور کوئی موب کر کے دکھانا ہے نہیں کافی ہے کافی ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم ڈائیٹ کی بات کر رہے تھے ڈائیٹ پلانٹ جنزاں گرمیاں ہیں تو کیا اب ڈائیٹ پلانٹ کیا ہونا چاہیے صبح کے بریک فاس کا کیا ہونا چاہیے پہر میں کیا کھانا چاہیے ایک تو پانی کا استعمال زیادہ ہوگا اور پانی کا استعمال یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بار بیٹھ کے اور آپ گلاس یا ہاف لیٹر آپ ہی کے بار انٹیک کر لیں جو بیس وے یہ ہوتا ہے کہ آپ سپ سپ کر کے لیں ایک یا دو سپ تین سپ لیں اس کے بعد گاب دے دیں پھر کچھ سپ لیں پھر گاب دے دیں سیم اسی طرح آپ کھانے سے کچھ دیر پہلے آپ پانی پی لیں کھانے کے فوراں بعد مد پیئیں گاب دے کے لیٹس سبوز آپ نے چھ لیٹر پانی پینا ہے دن میں تو یہ نہیں کہ آپ چھ لیٹر پانی چھ بار میں پیئیں کہ ایک بار بیٹھ کے ایک لیٹر ختم کر کے اور پھر آپ کہیں کہ اچھا چھ لیٹر پورا ہو گیا آپ کو چھ لیٹر کوئی بیس تیس باریوں میں پینا ہے صحیح آپ کچھ سپ لیں اور اس کے بعد پھر پھر سپ لیں پھر ریس دیں اور اگر اس طرح کرنے سے ایون آپ کا جو ویٹ پہ بھی آپ کو فرق پڑے گا وزن کم بھی ہوگا اگر آپ پانی زیادہ پیتے ہیں اگر ایک بار پیتے ہیں تو آپ کا پیٹ اور وزن بڑھتا ہے صحیح اچھا ووک کرنے سے بھی آپ کا ویٹ جو ہے آپ لوز کر سکتے ہیں اگر آپ شام کی ٹائم کر رہے ہیں اگر صبح نہیں کر سکتے تو شام کو آپ چل جائیں اس کو آپ میں سمپل سے ایک لوجک دیتا ہوں اس کو آپ کیلوری انٹیک اور کیلوری برن کے ساتھ کر لیں اگر آپ کا کیلوری انٹیک زیادہ ہے کیلوری برن کم ہے تو پھر آپ کا ویٹ بڑھ رہ گا کیلوری انٹیک ہے اگرfol کیلوری برن زیادہ ہے تو آپ کا ویٹ کم ہوگا اگر آپ وہ وکتےதنی کر رہے ہیں že سپنhores اپنے وہ انٹیک کر رہے ہیں وہ دو ہزار سے تین ہزار کیلوری ہیں سپسوست تین ہزار کیلوری DES اب آپ جو ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ تین ہزار کو کاؤنٹر کرتا ہے تو آپ کو points مق 이게 تین ہزار سے زیادہ برن کر تو آپ نیچے آئیں گے اگر آپ اس سے کم ورک آؤٹ کرتے ہیں مطلب واک بلکل نارمل سی ہے آپ پندرہ بیس منٹ کر کے اور آپ کو لگتا ہے کہ وزن کم ہونا چاہیے جبکہ دوسری طرف آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو پھر کم نہیں ہوگا ہاں اگر آپ واک زیادہ کر رہے ہیں آپ اٹلیسٹ فورٹی منٹس ون اور اس پہ دے رہے ہیں پلس آپ جو کھانا جو آپ کی ڈائٹ ہے وہ کالری ویلیوز کم ہے تو پھر آپ کو اس ایفیکٹ ہوگا اور ایون پیٹ برن بھی ہوگا اور پلس ویٹ بھی نیچے آئے گا اچھا جو ہماری گھر بیٹھے خواتین ہیں یا مرد زرادہ سرم ہمارے شو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کوئی آسان سی ایکسرسائز جو آپ وہ گھر میں ڈیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں سب سے ایزی سکوٹس ایزیلی کر سکتے ہیں سب سے بڑا مسل گروپ ہے تھائز کا تو بلوٹس تھائز یہ اگر اس مسل گروپ کو آپ کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ایفیکٹیوی ہے اگر آپ کچھ اور نہیں کر رہے آپ واک بھی نہیں کر سکتے آپ کوئی اور روٹین نہیں کر سکتے تو آپ سمپل سکوٹ کرتے ہیں میکسیمم کریں جتنے زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ بھی ایفیکٹیو ہوں گا اور سکوٹ کے لئے جو بیس پوزیشن ہے وہ یہ کہ جب آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ کے نیز آپ کے جو ٹوز ہیں اس سے آگے نہیں نکلنے چاہیں گے اگر اس سے آگے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو نیز پر پریشر پڑے گا تو مسل سے زیادہ پھر وہ جوائن پہ جائے گا پھر آپ کو نیپین بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے صحیح تو بیس یہ جب آپ سکوٹ کریں گے تو بس اتنا آپ کا نیز پیچھے رہے اور یہاں سے آپ اوپر تو یہ اب آپ مسل پہ آئیں گے اگر آپ نی کو آگے کرتے ہیں تو اب یہ نیپے پریشر پڑے گا تو پھر وہ نیپین سٹارٹ ہو جائے گا تو بیس یہ سکوٹ کریں اور سیٹس میں کریں اٹلیسٹ ہنڈرڈ پر دے اٹلیسٹ ہنڈرڈ سے سٹارٹ کریں اور یہ بلکل نومینل سا ہے آپ کو یہ کرتے ہوئے پانچ منڈ لگیں گے پانچ دس منڈ میں آپ یہ پوری روٹین کر لیں گے اچھا جن کو جوڑوں کا ہی پین ہو تو پھر وہ بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم جم میں جاتے ہیں کہ ہم جاتے ہی ویٹھانا شروع کر دیتے ہیں یا جمپنگ شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جوائنٹس کو بھی وارم اپ دینا ہوتا ہے تو اگر آپ ورکاوت نہیں بھی کر رہے تو جیسی آپ جاگیں آپ بیٹ سے اترہیں سب سے پہلے آپ جوائنٹ وارم اپ کریں آپ کیا کریں گے سرکلز کریں توز کو ٹریک وائز ایک ہی کاؤنٹ 20 کر لیں 30 کر لیں پھر انٹی کلاک وائز پھر دوسرا پاؤنڈ دونوں کلاک وائز انٹی کلاک وائز اس کے بعد نیز نیز کو آپ گرپ کریں گے اور نیز کو بھی سیم سرکل کریں گے صحیح ٹھیک ہے 20 یا 30 کر لیں پھر سیم انٹی کلاک وائز پھر انٹی کلاک وائز اور سیم رس ٹھیک ہے پھر آرم تو اگر آپ ریگولر ورکاوت نہیں کر رہے ورکاوت سے تو یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا سٹرونگ ہوں گے اور ویٹ کم ہوگا اگر زیادہ کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک نومنال جو فٹنس لیول ہے وہاں سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی پین ہے آرثرائٹس وغیرہ اس طرح کا ہے تو سکوٹس اس میں افیکٹیو ہیں صحیح آرثرائٹس کے ساتھ میں ٹھیک بہت شکریہ آپ کا امر آپ ہمارے شو میں آئے اور ہمیں جو ہے موو بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑی ایکسرسائز بھی بتا دی تو ہماری ویورس کو کوئی میسیج دینا جائیں گے جاتے در پہ ایک ہی میسیج دوں گا اچھا کھائیں اور کچھیں بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا